لکڑیاں یہاں پر ہیں جس سے ہمانا آتا ہے تو ون ٹو تری اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ والا بکھرا کہاں سے آگیا آئی ہاں تو بھائی اسلام علیکم کیسے آپ لوگ سے بھوبیتے خیر خیریہ سے بلکل ٹھیک 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 ہوں گے میرا نام ہے زہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں زہر خان بلوگ دوستو آج کی ویڈیو آنے والی ہے بہت از ایک سپیشل کیونکہ آج ہم منانے والے ہیں اپنے فیوچر والے دکس کیلئے ایک نیا ڈک ہاؤں لیکن دوستو مجھے اس کے لیے ایک کسی دوست کی ضرورت ہوگی تو یار کوچ رہا ہوں کہ کس کو بلاؤں ایک کام کٹھتے ہیں چھٹکی بجاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کون آتا ہے تو ون ٹو تری اسلام علیکم احمد اللہ ورکاتو تو دوستو اس کا نام ہے فہد اور یہ ہے میرے اسکول کا دوست مطلب کہ اسکول کا جو جگری والا دوست ہوتا ہے نا یہ وہ دوست ہے میرا اور یہ میرے ساتھ بہت دا سپورٹیو ہے مطلب کہ یہ میرا وہ والا دوست ہے کی جب میں ویڈیو دالتا ہوں سب سے پہلے جو نوڈیفیگیشن جاتی ہے نا تو یہی دیکھتا ہے تو دوستو چلے آج بناتے ہیں بہت زوردست اور آلہ ٹائپ کا ایک ڈک ہاؤں ڈک ہاؤس بنانے سے پہلے جو ہے مجھے دینا ہے اپنے اینیمال کو کھانا اور ایک چیز تو میں نے آپ کو دکھا ہی نہیں دوڑا سا ویٹ کیجئے دکھاتا ہوں ایک بہت بڑا سپرائز ہے دوستو ابھی باری ہے میکسی کو کھانا دینے کی تو بھائی میکسی اندر ہی رہنا آج اندر ہی کھانا ملے گا تم کو چلو یار اندر جاؤ ہاں یہ لو یہ لو اپنا کھانا کھاؤ دوستو میں نے دے دیا ہے ریبیٹس کو بھی کھانا اور جو وہ فول ٹائم نجھائے کر رہے ہیں میں نے ریبیٹس کو کھانا دے دیا ہے میکسی کو کھانا دے دیا اور کچھ نجھ سبسکرائبر کب سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار مجھے و los burg درد چھوانا کو دکھا دیا ہے انہوں کھو اور اب آپ کو باری ہے شرحان یہاں آج سپرائز اور سپرائز چاہے ہوگا آپ لوگ سوچ رہے ہوں بڑا سوچین کو کہ یہ بکرا جاہاں ہیں اس کے پاس تو دو بکرے تھے تو ہاں دوستو ایک بکرہ جو ہے وہ یہاں پر ہے جو کہ آپ سب کا اور میرا بہت زیادہ فیوریٹ ہے اور یہ بکرہ آیا ہے وائٹ والے بکرے کی جگہ پر مطلب کہ وہ جو ہے وہ تھوڑا سا بیمار ہو گیا تھا اس کے نقرے زیادہ تھے کیونکہ وہ تھا خسی تو پھر مجھے پسند آیا یہ یہ والا بکرہ تو میں نے جو ہے وہ ایکسچینج کر کے اور تھوڑے سے پیسے اوپر دے کر یہ والا بکرہ مانگوالے تو کیسا لگا آپ لوگوں کا آمنٹ میں لازمی بتائیے گا دوستو میں نے آپ لوگ سے کہا تھا کہ میں جو دکھ ہوس بناوں گا اس کی بانڈی رکھوں گا اونچی لیکن فہاک کا کہنا کچھ اور ہے یہاں تمہیں براتا کے بانڈی اونچی رکھتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بانڈی کو وہ نیچی رکھنا بہتا ہے کیونکہ دکھ جو یہ ایڈیا تو بہت اچھا ہے فہاک کا تو چلے اس کو اپلائے کر کے دیکھتے ہیں اور ہمارے ریبٹ کے لیے بھی اچھا ہو جائے گا اگر ہم کھانس لائیں گے تو دوستو لگڑیاں یہاں پر ہیں جس سے ہم بنائیں گے اپنا ڈک ہاؤس وہاں پر بہت ہی پیارا اور مزیدار سا جس میں ہماری ڈک جو ہے وہ بہت زیادہ انجائے کریں گی تو اس کو فڈا پڑ سے الگ کرتے ہیں اور وہاں پر لے کر چلتے ہیں دوستو میں جو ہوں وہ اپلائے کر رہا ہوں فاہد کا آئی ڈک ہاؤس بنانے کے لیے اور فاہد یہاں پر بیزی ہے لگڑیاں کاٹنے میں تو بڑا بڑا سی ملتے ہیں لگڑیاں کاٹنے کے بار دوستو ہم نے لگڑیوں کو ہاف اپ کر لیا ہے مطلب کہ فاہد کے آئی ڈیا پر اپلائی کیا ہے تو مجھے بھی آئی ڈیا یہ اچھا لگ رہا ہے کیا کہتے فاہد؟ ہاں یہاں پہلی لیے ہاں آئی ڈیا بہت اچھا چھر رہا ہے ہاں دوستو اب جو ہے وہ بناتے ہیں دوستو اتنے ٹائم لگانے کے بعد ہم کامیاب ہو چکے ہیں اپنے مشن پر مطلب کہ اپنا ڈک ہاؤس یہاں پر بنانے میں اور ہمارا ڈک ہاؤس بلکل اب سیف ہو چکا ہے میں جہوں اب بس ایک کام باقی ہے کہ یہ والی مٹی جو ہے وہ یہاں پر پروپر بچھا دوں گا اور یہاں پر ہمارا ڈک ہاؤس بلکل سیف ہو جائے گا ڈک جو ہے وہ باہر بھی نہیں آسکیں کیونکہ ڈک جو ہے وہ بہت ادھا گندگی کرتی ہے اور یہاں پر جو ہے فاہد کھیل رہا ہے میکسی کے ساتھ اور اب جو ہے وہ مغرب کا ٹائم بلکل ہی بلکل ہونے والا ہے تو ہم جو ہے وہ بند کر دیتے ہیں ریبٹ کو ان کے ریبٹ ہاؤس میں اور یہ والا بکرہ جو ہے وہ یہاں پر اکیلے اکیلے بیٹھا ہے اور یہ والا جو ہے یہاں پر اکیلے اکیلے بیٹھا ہے فضول سی حرکتی کرنے میں مصروف ہے دوستو ہم لوگ جائے وہاں پر ریبٹ ہاؤس بنانے بیزی تھے اور اس والے ہمارے ریبٹ نے میکسی کے کھانے کو نپٹا دیا ہے بھائی میکسی اب پشتاتے رہنا تم اب کھانا تم کو رات نہیں ملے گا دوستو ہمارا جب یہ ریبٹ ڈک ہاؤس لگا باتا یہاں پہ تو اس بکرے نے اپنی سنگھ بھسا کے اس کو گرا دیا اور دوبارہ سے ہمیں جب مرمت کرنی پڑی تو خیر کوئی بات نہیں کل جب ہم ڈک لے کر آئیں گے اس چیم پہ اس کو پرفیکٹلی ٹھیک کریں گے کیونکہ بکرے کی جگہ یہ نہیں ہے تو اب ہمارے اس ڈک ہاؤس کے لکڑیوں کو کوئی فرق نہیں پڑے گا دوستو اب بلکل ہی اندھیرہ ہو چکا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ اپنے ڈک اپنے سوری اپنے ریبٹ کو بھی ان کے ریبٹ ہاؤس میں بند کر دیا جائے تاکہ جو ہے وہ رات میں آرام سے یہ لوگ سکون سے سو سکے تو بھائی میں نے جو ہے وہ ریبٹ کو پکڑنے کی کوشش کرنی ہے اب یہ پکڑا گیا چلو بھائی اپنے ریبٹ ہاؤس میں جاؤ اور ابھی میں اس کو بند کرتا ہوں دوستو ہم نے اپنے مینکو کو بند کر دیا ہے اور اب باری ہے ڈھولو اور بھولو کی ارے یا شیٹ چلو ڈھولو تو بھگڑا گیا ہے ڈھولو کو فٹا بٹ سے بند کرتے ہیں ارے بہا دوستو میں نے جو ہے وہ ڈھولو کو جیسے ہی بند کر تو بھولو بھی پیجے سے آگئی ریبٹ ہاؤس میں تو یہ بڑی اچھی بات ہے مجھے جو ہے وہ میند نہیں کرنی بڑی زیادہ دوستو آپ بس اس کے کام چیک کریں کبھی اس نے جو ہے وہ اپنے پاؤں کو پھسایا ہے وہ رسی میں اور کبھی اس والے وائر کو کھا رہا ہے کبھی اس کو کھایا ہے اس نے جگہ جگہ سے سبج بھی نہیں آرہا تم کیا کر رہے ہو یار اب تم لڑائی کروگے اب تم لڑائی کروگے بہت زیادہ گندی بات ہے دوستو میکسی جو ہے وہ بھائر کھلا ہوا ہے ریبٹ کو ہم نے ریبٹ ہاؤس میں بند کر دیا ہے اور دونوں کے دونوں بکرے جو ہے وہ الگ الگ ہے تو آپ لوگ ویٹ کیجئے گا کل کی ویڈیو کو کیونکہ کل کی ویڈیو بھی ہوگی بہت زیادہ سپیشل اور ہم لے کر آئیں گے کل یہاں پر اپنے دکھ کے دکھ ہاؤس میں نیو نیو دکھ اور یا تو دوستو وہ ہوگی راج ہنس مطلب کہ بڑی والی بڑی نیک والی دکھ اور یہاں پھر ہوگی وہ نورما والی دکھ اگر نورما والی دکھ میری تو میں لے کر آؤں گا چار انشاءاللہ اور فٹا فٹ سے اب بن کرتے ہیں بکروں کو ان کی بکروں کی جگہ پہ اور میکسی کو اس کے چلو میکسی کو بن کر دو میکسی جو ہے وہ ناک مدم کر کے رکھا ہے بہت زیادہ فریسٹریٹ کرتا ہے یہ مجھے چلو اپنے گھر میں جاؤ اور بھائی نہیں نکلنا دوستو آج میں نے آپ لوگوں کو اپنے فیشر سے تو ملوایا ہے یعنی تو بھائی چلے مل لیں فیشر سے ہاں بھائی کیسی ہو ٹھیک ٹاک ہونا کوئی مسئلہ مسئلہ تو نہیں ہے مزہ آرہا یہاں پر رہنے میں یا تمہارے لیے مل لانا پڑے گا بتاؤ ارے آواز تو نکالو کچھ تو بول دو نہیں بھائی موڑ نہیں ہے اس کا دوستو فاہد کو ہی میں نے دے دیا یہ والا ٹاسک کی چلو بھائی یہ والے بکرے کو کھولو اور باندھو اس کو اس کی جگہ پر یہاں پر ماننا کسی ویڈیو بنانے کی تو بھائی کیسے ہو کیوں شرمہ رہے ہو اتنا کیا ہو گیا ماروں گا تھوڑی تم کو کیا ہو گیا کیوں ڈر رہے ہو کیوں ڈر رہے ہو شرمہ رہے دوستو مسئلہ یہ کہ جگہ اس کے لیے نیو ہے اور میں بھی اس کے لیے نیو ہوں تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ منی زوم میں اس کو بہت آدھا مزہ آنے والا ہے تو یہ تھوڑا سا ابھی ڈر رہا ہے کان میں بولے گا نہیں بول رہا ہے ہاں تو یہ دوستو بہت آدھا مشکل سے میں نے اس والے بکرے کو باندھا کیونکہ میں نے جیسے اس کے رسی کھولی یہ بھاگا فوراں سے اس والے بکرے کے پاس اور میں نے جائے وہ بہت آدھا مشکل سے پکڑا اس کو کیونکہ اس کی سنگوں میں لگی ہوئی ہے تو ایسا آئیل جس کی وجہ سے مجھے سلیپ ہو رہا تھا اور میں اس کو رسی سے پکڑ رہا تھا اس کو تو اس کا گلہ گھڑ رہا تھا ہاں تمہیں دوستو امید آپ لوگوں کا آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھے نئے بھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل زیادہ ویلوگ کو بھی سبسکرائب لاتویں کیجئے تو اب باری ہے کہ فہات کو کیا جائے گوڑ بھائی ہاں بھائی فہات ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں دکس کے ساتھ تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں